اسلام علیکم دوستو عملیات وظائف چینل میں تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں امید کرتے ہیں تمام دوست بلکل خیریت سے ہوں گے دوستو آج ہم آپ کے لئے چینی پر کیے جانے والا محبت کا بہت ہی خاص عمل لے کر آئے ہیں جو کہ بہت ہی آسان ہے اور اس کو ہر دوست کر سکتا ہے دوستو یہ جو عمل ہے یہ محبت کا عمل ہے اگر آپ دوست کسی لڑکی یا لڑکے سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور وہ لڑکا یا لڑکی آپ سے محبت نہیں کر رہا یا نہیں کرنا چاہتا چاہتی اور زدی ہے آپ دوستوں کو وہ ٹائم نہیں دیتا بلکل بھی ٹائم نہیں دیتا اور اگر آپ دوستوں سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے جس کی وجہ سے آپ کا محبوب آپ سے ناراض ہو گیا ہے اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں واپس آجائے اور آپ دوستوں سے بات کریں آپ دوستوں سے پیار کریں اور جیسے آپ کہیں چاہے آپ غلط کہیں یا درست کہیں آپ دوستوں جو بھی کہیں وہ آپ دوستوں کی بات مانیں تو یہ عمل دوستوں آپ کے لئے ہے لیکن اس عمل کو کرنے کے لئے آپ کو اس عمل کی ہم سے اجازت لینی ہوگی اس عمل کی اجازت ہر اس دوست کو ہوگی جو ویڈیو کو بغیر سکیپ کیے پورا دیکھے گا چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دے گا کومنٹس میں اجازت مانگنے کی ضرورت نہیں ہے اب یہ عمل کریں گے تو آپ کو خود با خود اس کی اجازت مل جائے گی تو آئیے دوستو اب اس عمل کا آپ کو میں طریقہ کار بتاتا ہوں دوستو اس عمل کو کرنے کے لئے آپ دوستوں کو سب سے پہلے اس عمل کی زکاة ادا کرنی ہوگی زکاة کے لئے آپ دوستوں کو چالیس سے پچاس دانے چینی کے چاہیے جو کہ تقریبا ہر وقت ہر گر میں پڑی ہوتی ہے تو دوستو چینی پر آپ نے اکتالیس مرتبہ سورہ اخلاص یعنی کلہو اللہو آہد پڑھنی ہے سورہ اخلاص اکتالیس مرتبہ پڑھ کر آپ نے یہ چینی جہاں سے کیرے مکوڑے گزرتے ہوں وہ ان کو کھلا دینی ہے جو بھی ان کا راستہ ہو وہاں پر رکھ دینی ہے یا اگر کیرے مکوڑے نہیں ہے تو اس چینی کو بہتے ہوئے پانی میں بہا دیں یہ کرنے کے بعد آپ کی اس عمل کی زکاة ادا ہو جائے گی اس سورہ اخلاص کے عمل کو آپ دوستوں نے محبت کے عمل میں کیسے لانا ہے یہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ دوستوں نے تین مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے اور کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھیں جو کہ آپ نماز میں پڑھتے ہیں اگر یہ نہیں پڑھنا چاہتے تو پھر کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں جو آپ دوستوں کو آتا ہو پھر آپ دوستوں نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے کیسے پڑھنی ہے یہ طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ دوستوں نے کل ہو واللہ ہو آہد یہ پڑھ لینا ہے پھر اپنا اور اپنے محبوب کا نام لینا ہے پھر آپ نے پڑھنا ہے اللہ سمد اس کے بعد آپ نے اپنا اور اپنے محبوب کا نام لے کر مثال کے طور پر آپ کا نام فاہد ہے اور آپ کی محبوب کا نام عائشہ ہے تو آپ نے یہ پڑھنا ہے کہ فاہد اور عائشہ میں بے پناہ محبت پڑھا کہ فاہد اور عائشہ میں بے پناہ محبت پیدا کر پھر آپ نے پڑھنا ہے اور پھر آپ نے آخر میں یہی کہنا ہے کہ فاہد اور عائشہ آپس میں بے اپنا محبت کریں جب آپ سورہ اخلاص کی یہ تلاوت کر لیں اور یہ الفاظ کریں اور آخر میں جب آپ یہ عمل کرنے لگیں تو پھر سات دفعہ کول شریف پڑھیں اور آخر میں تین دفعہ دروت شریف لازمی پڑھ لیں تو دوستو یہ تھا وہ عمل جو کہ بہت ہی آسان ہے اور ہر کوئی اپنے محبوب کے لئے کر سکتا ہے یہ عمر لڑکا اور لڑکی دونوں ہی کر سکتے ہیں اگر غیر مسلم دوست کرنا چاہیں تو ان کو سور اخلاص زبانی یاد کرنی پڑے گی امید کرتے ہیں دوستو آج کا آسان سا عمل آپ کو پسند آئے گا جو دوست کرنا چاہتے ہیں ویڈیو کو بغیر سکیپ کیے پورا دیکھیں چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دیں آپ کو خود با خود اس عمل کی اجازت مل جائے گی ہمیں اجازت دیں دوبارہ کسی ایسے عمل کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ